نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستوں یہ قصہ امیتہ بچن کی ماں تیجی بچن اور اندرانگانی کا ہے بولیوٹ کے مشہور امیتہ بچن کی ماں تیجی بچن کا جنم 12 اگست سال 1914 کو پنجاب کے لائلپور میں ہوا تھا تیجی بچن ایک مشہور تھیٹر آرٹسٹ تھی اور شادی کے بعد انہوں نے شکسپیر کے پلے میں بیٹے کے ساتھ سٹیج بھی شیئر کیا تھا اس سے اتر تیجی بچن بھارت کی پہلی محلہ پردھان منتری اندرہ گاندھی کی بھی خاص دوست تھیں دونوں کی ملاقات پہلی بار الہابات کے آنند بھون میں ہوئی تھی دوستی کا یہ سلسلہ اندرہ گاندھی اور تیجی بچن کی اگلی پیڑھی تک بھی قائم تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب تیجی بچن اپنی خاص دوست اندرہ گاندھی کے ایک فیصلے سے خفہ ہو گئی تھی تیجی بچن اور اندرہ گاندھی کے بیچ یہ تناتنی کہیں نہ کہیں بولیوڈ ایکٹریس نرگس سے جڑی ہوئی تھی دراصل اندرہ گاندھی نے نرگس کو راجے سبح بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کے اس فیصلے سے تیجی بچن کتھت طور پر بھارت کی پہلی مہلا پردھان منتری یعنی کہ اندرہ گاندھی سے ناراض ہو گئی تھی اس بات کا ذکر ورشت پترکار اور لیکھک راشت کدوئی نے اپنے کتاب نیتا ابھی نیتا بولیوڈ شٹار پاور ان انڈین پولٹیکس میں کیا تھا انہوں نے اپنے کتاب میں بتایا ہے کہ اندرہ گاندھی دوارہ راجے سبح کے لیے نرگس کو چنے جانے پر تیجی بچن ناراض ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت اندرہ گاندھی اپنے فیصلے پر اڑی رہی اور انہوں نے اس کا بچاؤ یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ نرگس دت اس اپلبدی کے لائک ہیں لیکن اس بات کی وجہ سے اندرہ گاندھی اور تیجی بچن کے بیچ لمبے سمیت تک تناؤ بنا رہا آپ کو بتا دیں کہ اندرہ گاندھی اور تیجی بچن کی دوستی اس قدر گہری تھی کہ شادی سے پہلے جب سونیا گاندھی بھارت آئی تھی تو وہ تیجی بچن کے گھر پر رکی تھی دراصل بھارتی روازوں کے مطابق شادی سے پہلے بہو اپنے سسرال میں نہیں ٹھہر سکتی اور ایسے میں سونیا گاندھی کو امیتہ بچن کے گھر پر ہی رکرا پڑا تھا اور اس سے اتر امیتہ بچن کے بولی ووٹ کریئر میں بھی اندرہ گاندھی نے ان کی کافی مدد کی تھی حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے راجیو گاندھی کو ایکٹر بننے کی صلاح کبھی نہیں دی اور نہیں راجنیتی میں آنے کی لیکن راجیو گاندھی اندرہ گاندھی کے بعد راجنیتی میں آئے پردہان منتری بنے اور ایک ساشکت راجنیتہ کے طور پر اُبرے تھے لیکن نرگس کو لے کر تیجی بچن اور اندرہ گاندھی کے بیچ کی یہ تنا تنی یہ کھٹاس تاؤمر بنی رہی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا